تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں ڈسکرس کرنے والا ہوں جو فیک ایکسپیئنس لیٹر سے آپ کو جوب ملی ہے یا کچھ دن بعد آپ کو ملنے والی ہے یا آپ اس کے ریلیٹر سرچ کر رہے ہیں تو اس ایکسپیئنس لیٹر سے کسی بھی کمپنی میں آپ جوب کریں گے تو وہاں پر جوب کی سیکیورٹی ہے کی نہیں یا مطلب پتا چلے کہ آپ نے جوب وہاں پر لے لی اور ایک دو مہینے بعد وہاں سے نکال دیئے گا یا مطلب اور بھی بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کریں گے تو یہ ویڈیو لاشتر کا جرور دیکھتے ہیں نمسکار دوستو میں ہوں شوہاں اور آپ دیکھنا ہے آپ کا اپنا آئیٹی انزینئر یوٹیوب چینل تو چلیئے شروع کرتے ہیں سرواز سے اس چھوٹی سی انٹو کے بعد تو دوستو بیسکلی دکھو ہوتا کیا ہے کہ سپوز آپ نے فیک ایکسپیئنس لیٹر بنوا لیا اور اس کے بعد آپ جوپ سچ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو جوپ مل بھی گئی ایکچلی میں نے فیک ایکسپیئنس لیٹر پر ایک پہلے سے ویڈیو بنایا ہوا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو لنک ڈسکرپسن میں مل جائے گی آپ وہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو بیسکلی دوستو ہوتا کیا فیک ایکسپیئنس لیٹر سے آپ نے کہیں بھی جوپ پا لیا اور وہاں سے ہوتا کیا کہ جب وہاں پہ آپ جاپ کرنے لگے تو میٹر نہیں کرتا وہاں پہ آپ کام جانتے ہو کی نہیں جانتے ہو اس کو اپنا کام چاہیے جو کام ہوتا ہے کہ اس کو اپنا کام چاہیے سپوز اس نے کوئی کام دے دیا آپ کو اور ایک ٹائٹ ہوتا ہے یعنی کی ٹائٹ کا مطلب کیا ہوتا کہ سپوز کوئی کام دیا گیا وہ آپ کو ویڈن 3 آور ویڈن 6 آور ویڈن 5 آور ہر کمپنی کا ایک اپنا الگ الگ ٹائٹ ہوتا کہ اس ٹائٹ میں وہ آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے کیسے انہیں مطلب نہیں ہوتا بس ان کو یہ چاہیے کہ میرا کام کمپلیٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے کی نہیں ہے کہ آپ پھر ایسر ہو بس تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ آپ نینی کمپنی میں جاتے ہو تو وہاں پہ کیا ہوتا کہ آپ کو ایک ڈیڑا مہینے یا پندرہ دن بیس دن ایک مہینے آپ کو کام نہیں دیتے ہیں آپ کمپنی کے بارے میں سکھاتے ہیں مطلب جو جو مینیجر ہے یا جو ٹی ایل ہے یا ٹیم لیڈر وہ آپ کو نہیں سکھاتا ہے جو آپ کی سینئرس ہیں جو کالیکس ہو جائیں گے تو ان کے ساتھ رہ کے آپ سیکھ سکتے ہو کہ ایکچلی اس کمپنی میں کام کس بیس پر ہو رہا ہے کیا ہے کیا ساتھ پر نیڈ ہوتی ہے کس بیس پر کام ہو رہا ہے وہاں پہ اس کمپنی کا جو ایٹی آئی ایل ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ کیا ہے وہاں پہ تو مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتے ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ آپ کو کام آتا ہے کی نہیں آتا یہ میٹر کرتا ہے اور بڑی بات اس کی فیک ایکسپیرینس جب آپ ایک بار کسی انڈسٹی میں یا کسی کمپنی میں انٹر وہاں پہ کر جاتے ہیں تب یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ آپ وہاں پہ مطلب کیا ایکسپیرینس سے یا فیک دکھائے بس ایک بار ویریفکیشن اگر ہو گیا آپ کا تو سارا کچھ کیلئے رہو گیا تو اس میں جوب سیکیورٹی اور نوٹ سیکیورٹی کو کوئی بات ہی نہیں آتی ہے اگر آپ کام اچھے سے جانتے ہو کام اچھا ہینڈل کرنا جانتے ہو آپ کا کمیلکیشن اچھا ہے یا مطلب اور بھی جو کافی ساری چیزوں ہوتی ہیں آپ کی مینیجر جو ہے وہاں کا اس سے کافی اچھی اٹیسمنٹ ہے اور باقی جو مین چیز ہوتا ہے اور ان کو کمپنی کو جو پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنی ہوتی نا ان کو کام سے مطلب ہوتا ان کو یہ مطلب نہیں کہ آپ نے پاس آؤٹ کیا ہے یا مطلب دس سال پہلے کیا تو کام ہونا چاہی جس آپ پوزیشن پہ ہو آپ ملی ہے آپ اس پوزیشن پہ ہو اس پوزیشن کا کچھ کام آنا چاہیے باقی یہ نہیں کرتا کہ آپ نے کیا ہے کیا نہیں کیا تو ہنڈیٹ پرسنٹ ہوتا ہے کی جو کی سیکیورٹی وہاں پہ ہوتی ہے بس آپ کو کام آنا چاہیے کام آنے سٹارٹنگ میں تھوڑا سا اپنا کمپنی کو تھوڑا سیکھنے کی جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی ہم اس کو گرائب کر لیں جو وہاں پہ ہو رہا ہے سسٹم انجینئر آئیٹی انجینئر تو وہاں پہ سارا کچھ وہ ہو جاتا ہے تو بیٹر ہو گا کہ جتنی ویڈیو اگر اچھا لگاؤ تو لائک اور شیئر جرور کریں چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیر کلر کا بٹن دے رہا ہوگا وہاں پہ کلے کر سبسکرائب جرور کر لیجئے میرا نام ہے شبہ میں ملتا ہوں پھنی نیکس ویڈیو میں till then have a great moment and good bye